تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کو پیش آنے والے حادثے کے بعد بیرونی ملک ان کے حامیوں میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی امریکہ کے مختلف شہروں میں ان کی صحتیابی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں واشنٹن سے دنیا نیوز کے نمائندے اویس سلیم کی ریپورٹ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد آئندہ انتخابات میں امران خان کی کامیابی کے لیے پر امید ہے کون بچائے گا پاکستان ان کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور لوگ ایک دوسرے کو فون کر کے تازہ ترین صورتحال معلوم کرتے رہے پتہ چلا تو بس آنکھ کو سانس ہوئی نہ رکھیں ابھی تک بہتے ہی پرابم ہیں ہم لوگ سوچوں میں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اللہ کرے ان کی جو پرابم ہوئی وہ سولف ہو جائے اور ان کو اللہ تعالی جل سے جل سے عطا فرمائے نیو یارک اور واشنگٹن سمیت کئی شہروں میں امران خان کے لیے خصوصی دعایا تقاریب منقد کی گئیں قوم کے لیے ایک بہت پڑا حادثہ ہے اور ہم سب کو اس کا شدید صدمہ ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی امران خان کو جل سے جل سے عطا فرمائے تحریک انصاف کے کارکنان نے دیگر جماعتوں کے قائدین کی جانب سے امران خان کے لیے نیک جذبات کو بھی سرہا شرکاں نے امران خان کو ایک نئے پاکستان کی سب سے بڑی امید قرار دیا انہوں نے امید ظاہر کی کہ امران خان نہ صرف جلد سے حتیاب ہوں گے بلکہ انتخابات میں بھرپور کامیابی بھی حاصل کریں گے عویس سلیم دنیا نیوز واشنگٹن ڈی سی